کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کرونا آتا ہے تو ماسک غائب ہو جاتے ہیں اور ہینڈ سینٹائزر جو آج کل ڈائی تین سر پہ کا مل جاتا ہے یہ ڈائی ہزار اور تین ہزار پہ کا فروخت ہوتا ہے سلاب آجاتا ہے تو ترپالیں غائب ہو جاتی ہیں ٹینٹس غائب ہو جاتے ہیں اگر زلزل آتا تو کیا ہوتا اسلام علیکم ناظرین نوحکم ازبان دعوت غوری ناظرین ایک افسوس تھا خبر جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں شدید قسم کے جھٹکے میں حسوس کیے گیا ہے اور پاکستان کے ہمسائے ممالک میں بھی زلزلہ کے شدید جھٹکے میں حسوس کیے گئے ہیں سب سے پہلے تو خدا دالہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہر قسم کے بڑے نقصان سے محفوظ رکھا اور میں آپ سب کی بھی خیریت چاہتا ہوں میرے تمام ناظرین اور آگے سے آپ کے عزیزوں کارب کی میں آپ سب کی خیریت چاہتا ہوں ناظرین واقعی یہ ایک نہایت ہی غترناک لمحہ تھا جب زلزلہ آیا میں اس وقت اپنے گیٹ کے ریمپ کے پاس کھڑا تھا بلکہ اس کے اوپر تھا اور پھرچھا ریمپ ہوتا ہے جیسے کہ اور دروازیہ طور پر یہ محسوس ہوا اور اس کی شدت کا میں اندازہ بھی لگا سکتا ہوں ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ایزا پاکستانی سیٹیزن مجھے کرنی چاہیے اور میں ضرور کروں گا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قدرتی آفت سے محفوظ رکھا یہ زلزلہ جتنا خطرناک تھا اس نے ہمیں محفوظ رکھا اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ملک نے زلزلے کے نقصانات ہوتے تو ہم کیا کرتے کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کرونا آتا ہے تو ماسک غائب ہو جاتے ہیں اور ہینڈ سینٹائزر جو آج کل دائی تین سر پہ کا مل جاتا ہے یہ ڈائی ہزار اور تین ہزار پہ کا فروخت ہوتا ہے سلاب آجاتا ہے تو ترپالیں غائب ہو جاتی ہیں ٹینٹس غائب ہو جاتے ہیں اگر زلزل آتا تو کیا ہوتا تو اس لیے میں شکر گزار ہوں خدا تعالی کا وہ جانتا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کے اور بڑے مسائل ہیں تو اس وجہ سے وہ شاید یہ فیس نہ کر سکیں اور یہ پریشانی کا جو بعد میں کا سامنا ہوتا ہے وہ ہم نہ کر سکیں تو میں دوبارہ شکر کرتا ہوں خدا کا جس نے ہمیں اس خدرتی آفت سے محفوظ رکھا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور سب سے پہلے اللہ تعالی کا شکر کریں کہ اس نے آپ کو اس بڑی آفت سے محفوظ رکھا ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنی میز باند دعوت گوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ